اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد لبیک یا حسین لا یومک یوم عبا عبداللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین یا مولا یا سیدی میرے مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ روزے کا منظر آپ کو پیش کر رہا ہوں نجف اشرف سے کھیر سے میں کربلا سے نجف پہنچ چکا ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی نجف اشرف عراق سے اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ میں آپ کو مولا علیہ السلام کے روزے سے چہلوم کی پالیسی کی بارے میں آگاہ کروں تو انشاءاللہ ویڈیو آخر تک کنٹیو نے دیکھی گا جن مومنین نے سسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سسکرائب کریں تاکہ چہلوم کے اور آگے جو مناظر ہوئے مزا جو بھی مقام مقصدات کی زیارات میں آپ کو بہت آسانی کرا سکو اور جو بھی پالیسی ہوگی چہلوم کی ویزا کی ہے اس کے علاوہ ظاہرین کی رہنمائی کے لیے میں مدد کرتا رہوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں محرم الحرام کا پرسہ قبول فرمائے مجلس اعضاء ذکر محمد وعالی محمد پرشی اعضاء بشانہ اس میں جانا لنگر و نیاز کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں چہلوم کی ویزا کے بارے میں کہ اس سال چہلوم کی ویزا کے بارے میں کیا پالیسی ہے محرم الحرام کی ویزا کی پاریسی جو میں نے آپ کو بتائی اور اس میں یہ کہا کہا کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ادھر آئے ہوئے بہت سارے کم لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ جو چہل محرم پہ ادھر آئے تھے وہ دو وجوہات کی وجہ سے ایک تو ذاتی علاقہ اپنا رابطہ ایم بیسی اور کسی سے بھی جس کی وجہ سے وہ ویزے اور دوسرا پیسہ ایکسٹرہ دے کر اس کے باوجود یہ وہ محرم یہاں پر پہنچے تھے چہلوم کی ویزا کے بارے میں کیا خبر ہے اتنے اسے میں اس اسے میں تو میں نے لازم سمجھا چہلوم سے پہلے آپ کو آگاہ کرو اگر محرم الحرام کی ویزا کھل جاتی ہے یہ محرم جو دوہزار بیس کا گزر گیا آج پندرہ محرم الحرام سولہ کی رات ہے اگر یہ ویزا ظاہرین کے لیے کھول دیتے تو یقیناً چہلوم کی ویزا آپ کے لیے کھل جاتی ہے مومی چہلوم کی ویزا کے بارے میں ابھی تک جو باتیں ہیں یا اخبار ہے جو بھی ہے وہ یہی ہے کہ باہر انٹرنیشنل کے ظاہرین یہاں پر نہیں آ سکتے اگر آپ سے کوئی شخص بھی پاسپورٹ لے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اب اس کا پتہ نہیں ہے اس کا تعلق ایم بی سی سی ہے ایرا کی کسی گورنمنٹ سے ہے کس لیول سے آپ کو پاسپورٹ لے رہا ہے جبکہ عمومی منع ہو چکا ہے دوسرا اگر وہ آپ کو لے بھی آتا ہے یہاں پر تو آپ کا ذہن اس چیز کے لیے تیار ہو ہم نجف میں رہنے والے آپ کو میں اپنا بتانا چلوں کہ یہاں پہ ہم گیارہ سال سے رہتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میرا کوئی ایم بی سی سے تعلق نہیں ہے کوئی حکومت سے تعلق نہیں میں یہاں پہ سٹیڈی کرتا ہوں اور یہاں پہ رہتا ہوں میرا گھر ہے مولا کے سامنے بس آپ کی رہنمائی کی خاطر جو پسلے سال میں میں نے چیلوم پہ یہ بتایا تھا کہ موافقت لے کر آئے اگر وہ ہو جاتی ہے ایرپورٹ پہ ویزا ملے گی اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ایران سے جا کے ویزا لے لیں اس کی وجہ سے میرے کہنے کی وجہ سے لاکھوں مومنین کو ظاہرین کو چیلوم کی ویزا ایران سے ملی اور پھر عراق میں انٹری ہو چکے اس سال کی جو مختلف پالیسی ہے وبا کی وجہ سے انٹرنیشنل جو منع کیا گیا اشتماع جس کی وجہ سے پالیسی میں بھی ظاہرین کا اشتماع منع ہے حج بھی منع ہو گیا محرم پہ بھی لوگ نہیں آسکے خاص آئے تو اس سال جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس کا خاص کوئی رابطہ ہے ایم بی سی سے دیکھیں سب سے پہلی بات آپ پہلے اپنے ملک کی ایم بی سی سے رابطہ کریں کہ وہ آپ کو کیا کہتی ہے کیونکہ ایم بی سی بیٹھی اس کا نمبر ہوتا ہے آپ گوگل پر سچ کریں گے ہر ملکی ایران کی ایم بی سی آپ کی ہوگی آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے مجھ سے بھی زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ رپورٹ بدوں ابھی تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ باہر ملک سے کوئی بھی چہلن کے لیے ایراق میں نہیں آسکتا کل کوئی پالیسی آجاتی ہے یا کوئی مولا حسین کی طرف سے اسی کوئی بات آجاتی ہے تو شاید پھر مولا حسین کوئی نظر کرم کریں آپ آسکتے ہیں ناممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں آسکیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو میں دعا کروں مومنین و ظاہرین کے لیے جو اس سال کوشش کر رہے ہیں آنے کے لیے تو مولا حسین علیہ السلام کرے وہ آجائیں باقی جو لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں ہم آپ کو حتمہ لے کے جائیں گے ان کو بھی پتہ نہیں ہے ادھر آنے کے بعد آپ کو کیا ہے ہم نجف میں رہنے والے اللہ کی قسم ہم کربلا نہیں جا سکتے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے ہمارے پاس ایک کامہ ہمارے پاس کار اچھا ایراق میں رہنے والا بھی باہر نہیں جا سکتا چھپ چھپ کے چاہے تو الگ بات ہے منع ہے جو نجف کے لوگ ہیں نجف میں کل دور ہوئے تو وہ ادھر آ سکتے ہیں یا کربلا کے جو لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سکتی سر کے منع ہے یعنی ایک شہر والا دوسرے شہر جانا یا وہاں سے ادھر آنا بہت سکتی ہے جب ہم یہاں پہ رہنے والوں کے لیے اتنی سکتی ہیں جو آپ آئیں گے آپ کو سالہ ادھر لے کر آئے گا جیسے ابھی مہورم پہ جو لوگ آئیں وہ سامرہ نہیں جا سکتے وہ کاز میں نہیں جا سکتے وہ ہلا کی زیارت نہیں کر سکتے چھپ چھپ کے جائیں تو الگ باتیں قانونی طور پہ اممی اجازت نہیں ہے کہ آپ جائیں چیلوں کے لیے جو یہاں پہ اجتماع ہوگا وہ کیا ہوگا کچھ بھی پتا نہیں ہے بہت سختی ہوگی اور بختلف ڈیفرنٹ ہوگا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ اس سال اگر آپ ادھر نہیں آتا اپنی کوشش کریں مولا نے چاہا تو آپ ادھر پہنچ جائیں گے باقی زبردستی آپ آپ یہ کہیں کہ ادھر پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ سامرہ نہیں جا سکیں گے آپ کازمین بھی نہیں آ سکیں گے ابھی تک یہی اخبار ہے کل کیا ہوتی ہے کیا پالیسی دروہ میں کھل جاتے ہیں راستے کھل جاتی ہیں اس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ آج ہی خبر میں آپ کو دے باقی ویزا کے لئے عمومی طور پر بند ہے یہاں تک یہ اخبار ہو چکی ہے اعلان ہو چکا ہے اگر آگے جا کے ویزا کے لئے خال دیتے ہیں کوئی موجزہ ہو جاتا ہے تو پھر اتک ایرام کے مومنین کے لئے بھی ویزا بند ہے وہ بھی پریشان ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مولا حسین بہتر کرے گا میں آپ مومنین سے یہی کرپاس کروں گا اس محرم کی طرح جس طرح مولا حسین نے محرم کی دوٹی آپ کو اپنے وطم میں لیے ہر سال آنے والے نہیں آ سکے اسی طرح یقینا ہماری روح کی گزہ ہے مولا حسین اور مولا حمیر کی زیارت آئیمہ معصومین میں آپ کے لئے دعا کروں جس طرح میں نے محرم کی ڈیوٹی دیئے ایک ایک دن کی ویڈیو بنا کے آپ کو سیند کی ہے یوٹیوب پہ دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ گھر بیٹھ کے دو سارے مومنین نے شکریہ بھی ادا کیا ہے بڑی محنت کرتا ہوں ایک ایک ویڈیو پہ تھا کہ آپ دور رہنے والے مومنین یہ مناظر دیکھ سکے اور تھوڑی کمی پوری ہو سکے جو نہیں آ سکے اور یہاں سے واقف ہو سکتے کہ جیسے بنی اصد کی میں نے دیئے اسی رنے کربلا کے دیئے جنابی قاسم کی مہندی دیئے آشور کا منظر دکھایا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے اسی طرح میں چہلوم کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا میں نے ساتھی رہیے گا انشاءاللہ میں دعا ہوں آپ مومنین کے لئے جو چہلوم کے لئے در آنا چاہتے ہیں اللہ کرے کوئی اسی پالس یہ ہے جس پہ آپ آ سکیں اگر نہیں آ سکتے تو میں آپ کے لئے انشاءاللہ ویڈیو بنا کے ہر دن کی ہر جہاں پہ جو مناظر ہوں گے جو اقوار ہوں گے آپ کو سینٹ کرتا رہوں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لئے چلتے ہیں اور میں دعا گوں ہوں ان مومنین کے لئے جو دعاوں کے لئے کہتے ہیں کہ شاکر بھائی ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم کربل آ سکیں چہلوم کی زیارت کر سکیں تو انشاءاللہ میں سب کے لئے دعا گوں رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے یہ درد عصیب کریں اور اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں کچھ بھی تو پھر یہ ہے کہ آہ میں آپ کی نیابت میں یہاں پر موجود ہوں مگر یہ جو سالار یا کوئی بھی آپ سے پیسے لے رہا ہے اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آپ کو لے کے آئے گا اور پیسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لے رہے ہیں ایک بندے کے ڈائی لاکھ تین لاکھ اور حالانکہ ہوتل بھی سستے ہیں ادھر کھانا پینا بھی سستا ہے آشور پہ ہوتل یعنی ایک دن کے لئے تو بلکل فل تھا کربلا باقی اس کے بعد کھالی تھا پہلے دن بھی کھالی تھے تو برحال مولا خیر کرے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور حتمن یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پیسے لے رہا ہے کر رہا ہے تو وہ آپ کو حتمن ادھر لے کر آئے گا کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد تمام راستے زیارتوں کے بندے وہ مائنڈ آپ کا بنا ہوا ادھر پہنچنے کے بعد بھی کیونکہ وہ جب وہ گائیڈر اپنی احلائے کے اپنے جو رابطے کی وجہ سے اپنے سور فورس کے وجہ سے آپ کو ادھر لے کر آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو آپ کو یہ کم از کم ذہن میں رہے کہ آپ کی دوسری جو زیارات ہیں وہ بڑی مشکل ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں اس کے بعد آپ آمادہ ہو جائیں چیلوم کے لیے آنے کے لیے ٹرائے بھی کریں ورنہ پھر مولا حسین آپ سے جہاں ڈوٹی لینا چاہے وہاں بسم اللہ لبے کیا حسین کر کر وہیں پہ کریں انشاءاللہ میں دعا گوھوں مولا حسین مولا امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے روزے پہ رب العالمین آپ سب کے چیلوم کی زیارت نصیب کرے دروازے خالدے وبا کو جنیا سے ختم کر دیا آپ کی مشکلات آسان کریں اور آپ کو ہر سال کربلا اور نجف کی زیارت نصیب کریں چلتے ہیں مولا علیہ السلام کے روزے کی اندر زیارت کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے دعا دیشی کا یقینا میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اتمنان ملے گا اور یہی کہتا چلوں کہ اس سال جو ہے ویزا محرم الحرام کی طرح عمومی سب کے لیے بند باقی کوئی خاص اپنے فورس اپنے سورس لگا کر اپنا تعلقات سے کوئی ویزا لے کر آئے تو وہ الگ بات ہے عمومی ویزا اس سال نہیں ہو سکتی ابھی تک کی یہی خبر ہے یا علیہ حیدر کررار میرے مولا مولا حسین علیہ سلام کا پرسا دیا ہے ان مومنین نے پریشان حال ہیں آپ کی زیارت کے لیے چیلوم کے لیے آنے چاہتے ہیں میں ان کی نیابت میں آیا ہوں مولا آپ کی زیارت کے لیے تم سب کے سلام ان کی زیارت ان کے عریضے قبول فرما مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ سب کے لیے کرتا ہوں ایک ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہوں تاکہ آپ کو زیارت کر سکوں ہی 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 میرے مولا یہ منظر تو دیکھیں نا اللہ اکبر جگر پھٹا جاتا ہے ہی حسین ایک مرتبہ سینے میں ماتم کر کے کہیں ہی حسین ہی غریب ہی شہید ہی مظلوم یا حسین اللہ اکبر یہ منظر تو دیکھیں اللہ اکبر یا حسین میرے مولا ان سب کا پرسہ عریضہ ان کی تازیت قبول فرما یا حسین ہی مظلوم ہی حسین یا حسین اللہ اکبر اصیرہ نے کربلا شام کے سفر پہے ہائی زینب ہائی زینب سلام اللہ علیہا یا حسین یا حسین چلے مولا کی زری کی زیارت کراتا ہوں آپ کو اللہ اکبر جیسے زری پہ نظر پڑے میرے لئے دعا کیجئے گا یہ اتنی زرزیم زیارت اتنے دور بیٹھے ہوئے لوگ اتنے دور بیٹھے ہوئے آپ کو یاد کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر یا امیر المومنین یہ سارے آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے بیٹے مولا حسین کے گلام اور کنیزیں ہیں اللہ اکبر میرے مولا بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی کنیزیں اور ان کے گلام آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں دنیا بر کے کونے کونے میں آج آپ کے بیٹے فرزند امام حسین کا پرسا دیا جا رہا ہے اللہ اکبر ان کی تازیت ان کا فرشی عذا بشایا جا رہا ہے میرے مولا حرے کے سلام قبول فرما یا امیر المومنین یا علیہ علیہ حیدر کر رہا اسلام علیکے یا امیر المومنین اسلام علیکے یا عب الفرزل اسلام علیکے یا عب الحسن یا سیدی عظم اللہ لکل عجر یا امیر المومنین پرسا پیش کرتے ہیں مولا حسین کی مسائب کا ہی 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 شام ہی شام مولا سجاد جب مدینہ پہنچے ہیں جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر آئی آپ نے تین مرتبہ بار بار نام لے کر کہا ہی شام ہی شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین